بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیر سائی برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدہ جلدہ دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدہ جل تل جائے میں اپنے چینل سسٹرز ڈائٹ کوک پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا تو جیسے کہ تمام تر سیٹیز میں تھوڑی بہت سردی آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ ونٹر سیزن کے سٹارٹ پہ آپ کو مزے مزے کے سوپ جو ہےنا وہ بنانا سکھا دیتی ہوں تاکہ آپ پورا سیزن جو ہےنا مزے سے سوپ ٹرائک کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں چکن کون سوپ اور ہارٹ اینڈ سپائیسی سوپ تو ہم سب ہی اپنے گھروں پر بناتے ہیں لیکن آج جو سوپ میں آپ لوگ کو سکھانے والی ہونا وہ بہت ہی زیادہ مزے دار انداز میں تیار ہوگا یقین جانے اگر آپ لوگ اپنے گھر والوں کو ایک بار وہ پلائیں گے نا تو آپ لوگ کے گھر والے آپ لوگ کو ماسٹر شیف ضرور کنسیڈر کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کی ڈھیسائی تعریفیں بھی ضرور ہوں گی کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنے گا تو چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جی ہم لوگ بنائیں گے مزے دار سا نائنٹین بی سوپ جس کے لئے ایک پاو چکن لے لیا تھا اچھے سے واش کر لیا تھا کون فلو چاہیے ہمیں نمک چاہیے ساتھ ہمیں یخنی چاہیے جو بہت زیادہ ہیلتھ پینیفٹ سے بھرپور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر سوسیس چاہیے جس میں چلی سوس، سوئے سوس، ڈارک سوس آ جاتی ہے جس سے بہت زیادہ مزے دار سا فلیور آئے گا اور ساتھ ہمیں سرکہ چاہیے تھوڑی تھوڑی سی کونٹیٹی میں یہ سب چیزیں چاہیے ہیں جو مجھے امید ہے کہ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہے ساتھ ہمیں یہاں پر ویجیٹیبرز چاہیے جیسے کہ گرین آنین، لیسن اور ساتھ کیرٹ یہ تمام طرح چیزیں ہمیں چاہیے اور جس سے ہم مزددار سا سوپ تیار کریں گے اور اللہ کرے میرے تمام طرح بہن بھائیوں کا دستخان اسی طرح سے رنگا رنگ چیزوں سے بھرا رہے سٹیپ نمبر ون کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک ووک کے اندر ٹو ٹیور سپون آئل کے ساتھ ٹری سے فور جو ہے نا میں نے ہاں پر گالک لیا تھے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا تھا وہ ایڈ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں گولڈن براؤن کر لوں گی تاکہ مزددار طریقے سے جو ہے نا یہ لیسن جو ہے اچھے طریقے سے بھونا بھی جائے اور مزددار سا اس کا فلیور جو ہے نا وہ ہمارے سوپ کے اندر ایڈ ہو جائے ٹری ٹو فور میرز ہم میڈیم فلیم کے اوپر اس کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے دیں گے تاکہ جو ہے نا مزے کی وجہ بھینی بھی نہیں سی لیسن کی خوشبو ہے نا وہ اس میں سے آنے لگ جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے بابلز جو ہے وہ آنے لگ گئے ہیں اور سالسا جو ہے نا تھوڑی تھوڑی سی خوشبو بھی آنے لگ گئی تھی لیکن ابھی بھی لیسن جو ہے نا اس کا کلر وہ نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا گولڈن براؤن سا تو اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس طرح سے سپیچولا کی حد سے فلپ کروں گی تاکہ اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ اپنے گھر میں سوپ کی سٹائل سے ٹرائے کرتے ہیں اور سالسا جو ہے نا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ نائنٹین بی سوپ جو ہے نا وہ کس ریسپی سے ٹرائے کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی ریسپی ہے تو آپ لوگ مجھ سے وہ بھی شیئر کیجئے گا میں آپ لوگ کی ریسپی ٹرائے کرنے کی بھی بھرپور کوشش کروں گی یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ جو ہے نا وہ آپ ایک پاؤ چکن میں نے لیا تھا وہ بھی میں نے جو ہے نا فریزر سے باہر نکال دیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے کھل جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہم اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے لیسن کے ساتھ مکس کریں گے ہاف کلاس میں نے ہاں پر پانی ایٹ کیا تھا تاکہ اچھے طریقے سے چکن جو ہے وہ اندر تک کھ ہو جائے اور وہ جو ایک کچھے کی سمیل ہوتی ہے نا وہ تو ایسے لیسن کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ یہ واتر کے ساتھ کھ ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے ختم ہو جائے گی اچھے طریقے سے ہم نے اس کا جو پانی ہے نا اس کو ڈرائے کرنا ہے تاکہ مزددار انداز میں ہماری نائنٹین بی سوپ جو ہے وہ تیار ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ 2-3 منٹس ہمیں دوبارہ سے لگیں گے اس چکن کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ڈرائے کرنے میں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا چکن ڈرائے ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چلی ساوس چلی ساوس یہاں پر ہم 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہاں پر میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون جس سے بہت ہی زیادہ مزددار سا فلیور آئے گا آپ لوگ چیزیں جو ہے نا سکرین شوٹ لے لی جائے گا ویسے تو میں ڈسکرپشن میں اس کے جو ہے نا تمام طرح انگیڈینٹس بھی ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیچ میں سے مس نہ ہو اور کوئی بھی فلیور آپ لوگ کا رہ نہ جائے اس کے ساتھ ساتھ 1 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے سویا ساوس کی ایڈ کی ہے تاکہ جو ہے نا بہت اچھا سا ایک شوگری سا جو فلیور ہوتا ہے نا کورین سوسز کا وہ ہمیں مل جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے کیرٹ یعنی کہ گاجر ایڈ کی ہے ون کپ کے قریب یوں سلائسز کے اندر اس کو کٹ کر لیا تھا باریک باریک وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اچھے طریقے سے ہم اب اس کی مکسنگ کر لیں گے کیونکہ جو ہے چیکن اچھے طریقے سے کوک ہو چکا تھا اور گاجروں کو بھی بہت تھوڑا سا ٹائم لگنا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو بعد میں ایڈ کیا تھا کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ نہیں تو وہ حلوہ ٹائپ بن جانا تھا اچھے طریقے سے تھوڑے سا ٹائم پہ یہ کیرٹ جو ہے نا وہ کوک ہو جائے گی تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو بعد میں ایڈ کریں گے اس کے بعد جی اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لیے اس کے اندر کالی میچ ایڈ کی تھی میں نے ہاف ٹی سپون آپ لوگ جو ہے نا سپائسیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کے گھر پہ بہت ہی زیادہ سپائسیز نہیں پسند کیا جاتا ہے اور بہت جو ہے نا اچھے سے مسالے پسند کیا جاتے ہیں تو یہ والا جو ہے نا آپ لوگ کے لیے سپائسیز کافی ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے یخنی ایڈ کیا اس کے اندر ون اینڈ ہاف لیٹر اس کے اندر یخنی ایڈ کر دیں گے ہم لوگ جسے بہت ہی زیادہ مزیدار اور ایک ہیلتی سپ جو ہے نا وہ ہمیں ملے گا کیونکہ یخنی کے اندر بہت زیادہ ہے ہیلتھ پینیفیٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پینٹس یہاں پر میں نے لیئے ہیں اور کاجو لیئے تھے دس سے بارہ پانچ سے چھے ٹیبر سپون جو ہے نا یہاں پر میں نے موپھلی کے لیئے تھے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا موٹا موٹا سا پیس لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاجریں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی کے بھی ایڈ کر دیا تھے لائٹ چلی گئی تھی اس لئے وہ پارٹ میس ہو گیا اس کے بعد ہم نے پینٹس بھی اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں فلیم یہاں پر ہم لوگ تھوڑی سی ہائے رکھیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارا سوپ تیار ہو جائے بہت ہی مزے دار سی خوشبو آنے لگ گئی تھی میرے گھر والوں کو تو بہت ہی زیادہ پسند آیا تھا آپ لوگ بھی اس کو جو ہے نا کل ہی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے جو ہے نا اس پر بولز بھی آنے لگ گئے ہیں تو اس کے اندر ہم اب ایڈ کریں گے ڈارک سویا ساوس ٹو ٹیور سپون کے قریب اس کے اندر ڈارک سویا ساوس جائے گی جس سے وہ ایک آثینٹیک جو بہت ہی زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی تھی اب جی میں نے اس کے اندر گرین انین یعنی کے ہری پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے ٹری ٹیور سپون میں نے اس کے اندر جو ہے نا گرین انین کے ایڈ کر دیئے ہیں چھوٹے پیسیز کے اندر کٹ کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اب بھی اس سوپ کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے کوک ہو جائے گا اور جو ہے نا مزے دار سا فلیور دے گا یہ دیکھیں جی ٹو ایکس میں نے یہاں پر لیا تھے اچھے طریقے سے ان کو وزک کر لیا تھا اور وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ایک جب آپ نے ایڈ کرنا ہے نا تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انڈا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فوراں سے جو ہے نا ہلانا نہیں ہے سوپ کو چمچ وغیرہ کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ جو ہمیں لمس ملتے ہیں نا ایک کے وہ ہمیں سوپ کے اندر جو مل جائیں یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی بالکل بھی اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سویا ساس ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے نا اب کونسلر لیا تھے یہاں پر میں نے ٹو ٹیبر سپون اور تھوڑا سا پانی لے کر اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی تاکہ اس کی سلری تیار ہو جائے اور سوپ کی جو کنسسٹنسی ہمیں چاہیے ہیں نا چکن پاوڈر کا کیا کام ہے چکن پاوڈر سے جو ایک نائنٹین بی کا ہمیں آثینٹک سا فلیور ملنا ہوتا ہے نا ہمیں چکن پاوڈر سے ملے گا تو اچھے طریقے سے ہم نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے سوپ تیار کرتے ہوئے اور کونسلر ایڈ کرنے کے بعد تو خاص طور پر آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا مکسنگ کرنی ہے تاکہ کہیں پر بھی لمپس نہ بنیں اور یہ دیکھیں جی 2-3 منٹس کے بعد مزیدار سوپ تیار ہے within 25 منٹس مزیدار سوپ تیار ہو گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں نے اس کی گانشنگ کی تھی گرین انین کے ساتھ جو بہت زیادہ کلر فل بنا رہا تھا اس کو تھوڑے سے پینٹس لیے تھے یہاں پر کیشوز لیے تھے جس سے ہم اس کی گانشنگ کریں گے تو ویسے تو یہ بہت زیادہ فلیور فل بھی لگ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کا کلر بھی بہت زیادہ اچھا تھا کیمرہ انصاف نہیں کر رہا ہے لیکن یقین جانے آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹریک کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیے وغیر نہیں رہ پائیں گے بہت ہی زیادہ آسان اور مزیدار سوپ ہے یہ اس کے انگریڈنٹس میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجے گا اور مزید مزے مزے کی ریسپیز کے لیے آپ کو میرا چینل سسٹرز ڈیٹ کو وزید کرنا پڑے گا وہاں پر آپ کو مزے مزے کی ریسپیز اور سپیشلی ونٹر سے ریلیٹڈ بھی مل جائیں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ کے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گی جیسے کہ سوپ اور میٹھوں کے تو آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور میرے چینل کو ڈھے سارا سپورٹ کیا کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور خود بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے کومنٹ کریں کرنا مت بھولئے گا اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ونٹرز آ گئی ہیں تو آپ لوگ کون کون سی ریسپی چاہتے ہیں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ